بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں I hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں پہ بھی ہوں ہیپی ہوں ہیلڈی ہوں خوش ہوں اور اللہ پاک آپ سب کو رکھے اپنے حفظ و امان میں آمین تو میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے ریڈ سوس پاستہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے جس کے لیے ہمارے پاس دو کپ ابلہ ہوا پاستہ ہے دو کپ ہمارے پاس ٹومیٹو پیوری ہے ایک کپ ہمارے پاس چھوٹا کٹا ہوا چکن ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے سرکا ہے سویا سوس ہے چلی سوس ہے کیچپ ہے ہمارے پاس اوریگینو ہے بلیک آلیبز ہیں نمک ہے اور اس کے لیے ہے بلیک پیپر کیسے بنتا ہے کس طرح سے بنتا ہے اس کے اندر کیا کیسٹیپس ہیں اور کہاں پہ آپ نے کون سا ٹرک یوز کرنا ہے آج آپ کو پورا اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اور نیکس ٹائم انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگا کہ آپ کو ریڈ سوس پاستہ بنانا نہیں آتا تو چلیے چلتے ہیں اس سٹائلش مزے کی ڈش کی طرف جو کہ آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے تو بسپلا کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پیس اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھئے سب سے پہلے پین میں آئل ڈالیں گے اس طرح سے دو ٹیبل سپون آئل اور اس کو ہم نے تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد اس میں جو ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے اور ایک منٹ کے لیے اسے ہم نے پکا کے اس کا کچھا پن ختم کرنا ہے یہ دیکھئے اب اس میں ہم ڈال دیں گے چکن تو یہ ہمارے پاس ایک کپ بون لیس چکن ہے جس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے کچھ لوگ اس کے اندر چکن وہ کیما یوز کر دیتے ہیں جو کہ بلکل بھی مزے کا نہیں لگتا تو اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کیوبز میں کٹ لیا ہے چکن تو یہ بہت سٹائلش لکھ دیتا ہے اور کھانے میں بھی آپ کو بہت مزہ آتا ہے تو چار منٹ کے لیے آپ نے چکن کو فرائی کرنا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پیوری بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارے پاس چار ٹوماٹر میں نے لیے اور اس کو بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اس کو پکانے کی یا چھلکا اتارنے کی بیج اتارنے کی کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں دھو کے کٹ کے بلینڈر میں ڈالیں اور اس کو آپ بلینڈ کر لیں تو اس میں ہم ڈالیں گے اس طرح سے ایک چوتھائی چمچ نمک اور ایک چوتھائی چمچ ہی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرش کا پاورڈر اور اس سے ہٹ کے اس میں کوئی اور مسالہ نہیں جائے گا اس کو مکس کریں گے اور جیسے ہی آپ نے پیوری کو ڈالنا ہے چکن کے اندر آپ نے تھوڑا سا فلیم کو ہائے کر دینا ہے اس کی اچھی طرح سے پکائی ہو سکے اور اس کے ساتھ اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ریڈ چیلی سوس جس کو کہ ہٹ سوس بھی کہتے ہیں اور ریڈ چیلی سوس ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون سویا سوس اور دو ٹیبل سپون ہی اس میں ہم ڈالیں گے وائٹ وینیگر یعنی کہ سرکہ کوئی سابی سرکہ آپ کسی بھی شاپ سے آسانی سے لے سکتے ہیں تو ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے یہ میرے پاس چار ٹیبل سپون ہے کیچپ کوئی بھی روٹین کا کیچپ جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں آپ وہ ڈال لیں اور جیسے دیکھئے اس میں ہم نے کیچپ ڈالا ہے ہمارا جو سوس ہے ریڈ سوس ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون چینی تو چینی بھی اس میں آپشنل ہے کچھ لوگ نہیں ڈالتے مگر آپ اسے ضرور ڈالیئے گا اسے جو کھٹا اور میٹھا اور ایک مزے کا جو فلیور ہے وہ انہینس ہوتا ہے بہت مزے کا فلیور آتا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ ہمارا ریڈ سوس تیار ہوتے ہوئے اور اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے ہمارے پاس ہے اور اگینو ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈالنا ہے دو سے تین چھٹکی یہ بہت مزے کا مکس ہربز ہوتے ہیں بڑا اچھا آپ کے کھانے کو اس طرح کے فوڈ کو بہت مزہ دیتے ہیں اور اسی سٹیج پہ ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں بلیک آلیوز یعنی کہ کالے زیتون تو اس طرح سے آپ یہ ساری چیزیں گھر پہ لا کے رکھا کریں بہت کام آتی ہیں اور یہ چیزیں ڈیلی یوز نہیں ہوتی کبھی کبھی یوز ہوتی ہیں لا کے رکھا کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور جیسے آپ کا کوئی بھی چیز بنانے کا دل کرے گا آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں گی ضروری نہیں ایک دن سارا سامان لے کی آئیں کبھی کچھ لے آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہمارے پاس دو کپ بوائلڈ پاستہ ہے پاستہ بھی آپ کسی شیپ کا لے سکتے ہیں کسی بھی سٹائل میں لے سکتے ہیں اور جیسے اس میں پاستہ ڈالنا ہے تب آپ نے اس کا جو فلیم ہے اسے سلو کر دینا ہے کیونکہ یہاں پہ اس ٹیچ پہ آکے جو پاستہ سوس ہوتا ہے وہ بہت جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے تو جسٹ اس کو مکس کرنا ہے آپ کو کوئی بھی ریسپی چاہیے آپ کو کوئی بھی چیز سیکھنا ہے کہ ہمیں یہ فلان ڈش بنانی ہے فلان بنانی ہے آپ مجھے کومنٹ باکس میں کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی جو فرمائش ہوگی جو ریکویسٹ ہوگی وہ پوری کی جائے گی کیونکہ جو ماریان ساری ہے وہ یہاں پہ اسی لیے ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے ہر قسم کا کھانا سکھا سکے تو یہ دیکھئے اب اس کا فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو واؤ مزیدار آپ اس کی لک چیک کریں آپ اس کا کلر چیک کریں اور آپ اس کا جو سوس ہے آپ وہ چیک کریں تو ابھی آپ نے دیکھا ہے نا کڑائی کے اندر زیادہ لگ رہا تھا مگر یہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا اس پہ لگا کے ہرا دھنیا یا پدینہ جو بھی آپ کے پاس ہری پتیاں ہیں تو سجاوٹ کے لئے لگا دیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا ریڈ سوس پاستہ بن کے تیار ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت سٹائلش ہے بہت مزے کا ہے آپ اس طرح سے اسے بنا کے اپنے گیسٹ کے سامنے رکھیں اپنی فیملی والوں کے ساتھ مل کے کھائیں تو یقین کریے آپ کو بہت مزہ آئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کے مطلق آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں کوئی چیز آپ سے سکپ ہو جائے کومنٹ باکس میں آپ کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ آپ کے ہر کومنٹ کا میں ریپلائی کرتی ہوں تو اس طرح سے کومنٹ کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور بلیس چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں جیسے جیسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے بڑی خوشی ملتی ہے کہ آپ کو ہمارا چینل پسند آیا آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو اس ریڈ سوس پاستہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھیے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ